65 کی جنگ کی آدمی پاکستان نے یوں میں دفاع منایا جا رہا ہے اور پاکستانی سپاہیوں کے قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے بھارت کے خلاف ملکی دفاع کیلئے لڑتے ہوئے اپنی جانے قربان کی تھی 65 کی جنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ائر میں سی میں آن ڈراؤنڈ اس کو انڈیا کو شکست دی 1948, 1965, 1971 یا کارگل کی پاک بہارت جنگے ہوں یا سیچن کا محاذ یقیناً پاکستانی قوم ایک جرری اور بہادر قوم ہے جو آزادی کی اہمیت کو نبھانا اور اس کی قیمت چکانا احسن طریقے سے جانتی ہے 1965 کی جنگ تو سب سے پہلے ایک جھوٹ ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو ہمیں صدیوں سے سنایا جا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو ہرائے تھا اصل میں انڈیا یہاں پہ نہیں ہے تو ہم لوگ انڈیا میں گھس گئے تھے انہوں نے ہمارے پھر فوجیوں کو ہمارا پھر ہم نے منتر تر لے کر کے اپنے فوجیوںیں چھڑا لیے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزادی منا رہے ہیں آزادی منا رہے ہیں یہ ہمارا جنگ جیترے کا دل ہے اتنا بڑا جیتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ ہم 1971 کی جنگ بھی جیتی ہے وہ بھی ہمارے تھے اگر جیتی ہوتے تو بنگلہ دیش کیسے بنتا پھر ہمیں آج تک تانے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آرمی کی پہنٹیں اتروا دی تھی تو خود انہوں نے اتاری تھی نا کہ ہمیں چھوڑ دو ٹھیک ہے انہوں نے اتاری تھی آج بھی وہاں پہ نوے ازار وردی تنگی ہوئی ہے ناظرین بلا شبہ چھ ستمبر انیس سو پین سٹھ کو دی گئی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہماری آزادی محفوظ ہے اور اس مبارک دن پر پتہ ہے نا آج آپ کو ایک اربعہ کچھ پیسے بجلی بھیر بہنگی ہو گئی ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پر تو فرنڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو فرنڈز آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ آج پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے اتحاس کے اس پندے کو اس میں 1965 کے اندر انڈیا اور پاکستان کی بیچ ید ہوا تھا لیکن جیسا کہ پاکستانی سوچ کی فطرت ہے جھوٹ بولنا اور پروپیگنڈا کرنا وہ شاید ہی کسی اور جگہ پائے جاتی ہو لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ اور پروپیگنڈا کا جو بنیاد ہے کافی دیر ٹکٹنی ہیں حالانکہ پاکستانی سرکار نے اپنی جنتہ کو پاکستانی میڈیا اور یہاں تک کی اسکولوں کے اندر ایڈیوکیشن کے دروہ بھی انڈیا اور پاکستان کی بیچی ہوئے ید کے بارے میں اپنے ہی لوگوں کو جھوٹ پڑھائے یعنی اتحاس کی اقلت جانگاری دی لیکن اب کیونکہ یہ گلوبل سوچل میڈیا کا دور ہے جس سے انڈیا اور پاکستان کی بیچی ہوئے ید کے بارے میں سچائیاں دیکھ کر کے اب تو جو کئی پاکستانی سین مائنڈڈ ہے وہ بھی ماننے لگے ہیں کہ خود پاکستان کے سرکار نے پاکستانیوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور بیسے دیکھا بھی جائے تو بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ پاکستانی گورنمنٹ نے تو جھوٹ بولنے کے انتہاں کر دی ہے جس کے چکر میں پاکستان کو اس کا اورجینل اسٹیتب اس کا اورجینل کلچر اس کے اورجینل بیہیبری ختم ہو چکا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس میڈیا کو سپٹیمبر سر سکس سپٹیمبر ابھی تک وہی پڑھایا جاتا ہے اور وہی ہمیں بھی پتا جلتا ہے مطلب وہی ایک ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کیا اور اس پہ پھر بہت زبردستری کیسے ڈیفینڈ کیا گیا نائنٹین سکسٹی فائف کی وار اس کو ذرا تھوڑا سا ایک بار پھر دھوڑائیں پس اف آل چھے سپٹیمبر کو صبح صبح چھے کو واقعی ہوا کیا تھا کہ ہماری آئی ایس آئی جس کی آج کل تو بہت مشہوری ہے نا یہ ٹوٹل فیلئر ہو گئی حالانکہ ان لوگوں نے پیرا شوٹ سے اپنے جو ہے نا ایڈوانس سیکشنز انڈیا میں ڈراؤپ پہلے سے کر دیے ہوئے تھے لیکن یہ بالکل ناکام ہو گئے اور صبح چار بجے ہماری جو روٹین ہے پاکستانی فوج جو ہے لہور میں جو تھی وہ صبح کی پی ٹی کر رہی تھی جب پاکستان ائر فورس نے دیکھا اوپر سے کہ ہر روز کی طرح جو انڈین فارمیشن اب ہے یہ تو بالکل ایک اٹیک کی سچویشن میں اور یہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں انڈین جو جنرل تھے ان کے جو اس کو جن کے کمانڈ میں یہ ہو رہا تھا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لہور انڈیفینسبل ہو جب کہ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کشمیر کے اندر انڈین کشمیر میں کر دیا تھا اس کے بعد گرینڈ سلم انہوں نے کیا دو اگست کو تو پاکستان نے پنگا پہلے لے لیا تھا نا انڈین کشمیر میں اپنے یہ مجاہدین بھیج کے اور آپریشن جبرالٹر تو جب یہ لوگ جا کے وہ سری نگر یا ادھر انہوں نے راشن اور یہ چیزیں مانگی جو گئے ہوئے تھے مجاہدین تو انہوں نے شیر اور من کی بات کی اور یہ زبان بھی وہ بول رہے تھے جو وہاں کے کشمیری لوکل جو ہیں انہوں نے سمجھ نہیں تھی آ رہی تو انہوں نے جا کے پھر بتایا انڈین سیکیورٹی فورسز کو یہ آرمی کو کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ سارے پکڑے گئے تو اس دوران انڈین فورسز جو ہیں وہ پھر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے پھر چھے تاریخ کو پاکستان میں مارچن کیا اب وہاں پہ جنرل اختر حسین ملک کا ایک پورا ایک مسعودہ ہے جو میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کہایا کہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دونوں آپریشن کر دیں انڈیا کبھی پاکستان کو کروس نہیں کر سکتا انٹرنیسٹل بارڈر پہ کیونکہ کشمیریز ایڈسپیوٹیڈ ٹیرٹی تو جو ہم یہاں کریں گے اس کا جواب انڈیا وہاں پہ انٹرنیسٹل بارڈر پہ نہیں دے گا تو پاکستان کی پلیننگ جو ہے اس میں ایک ریالسٹک اپروچ نہیں تھی تو چھے والی بات جو ہم سیلبریٹ کرتے ہیں کہ ہم سوئے گئے تھے وہ ہماری نلائکی ہے شروع تو ہم نے کیا ہوا تھا نا آپریشن جبرالٹر بھی ہو گیا تھا شروع گرینڈ سلام چار تاریخ کو ہو گیا تھا تو وہ ساری ڈیٹس بھی ہیں تو پاکستان میں وہی سوری بتائی جاتی ہے جو سوٹ کرتی ہے لیکن وہ سب جھوٹ ہے آپ ائر مارشل حسقر خان کی کتاب دیکھ لیں سو یہ کہنا کہ ہم سوئے ہوئے تھے تو دشمن نے بزدلی سے یہ کیا وہ کیا وہ تو نانسنس ہے نا ہم نے پہلے کشمیر میں ان کو پروگ کیا ہوا تھا جو پہلے ہم نے کیپچر کر لی پھر انڈیا نے بہت جانے دے کہ اس کو دوبارہ حاصل کیا جنگ تو اس کا تو دیکھنا نہیں کرتے جو سن کتر میں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے سلنڈر کیا کہ بس ہمیں معاف کر دو یہ وردیاں بھی لے لو ٹھیک ہے ہمیں چیز بھی کر لو ہمیں آج تک تانے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آرمی کی پینٹیں اتروا دی تھی تو خود انہوں نے اتاری تھی نا کہ ہمیں چھوڑ دو ٹھیک ہے انہوں نے اتاری تھی آج بھی وہاں پہ نوے ہزار وردی ٹھنگی ہوئی ہے ہماری آرمی جو ہے وہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر جو ہے انڈیا کے ٹینکوں کے اندر گھس گئی تھی جس کے ویسے پینتالیس ٹینک انڈیا کے ایک وقت میں تباہ ہو گئے تھے اور جو چھے سو ٹینک آئے تھے اس میں سے ایک سو بیس جو ہے تباہ و برباد ہو گئے اور آج بھی پاکستان میں ایک جگہ موجود ہے جسے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے جہاں پہ انڈیا کے ٹینکوں کے آج بھی جو ہے ملبا موجود ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اتنی تو آرمی تھی ہی نہیں ہے تو انہوں نے بم کدھر سے باندھنے تھے کوئی اس ٹیم کوئی پیرا شوٹ سے بم اتر گئے تھے کہ بھئی بارڈر پہ اب بم باندھ کے چلے جاؤ ٹھیک ہے وہ عام لوگ تھے جو عام لوگ تھے جو غریب لوگ تھے جو بارڈر پہ آ رہے تھے کہ بھئی ہم سے جنگ کروا اور ریفلیں اٹھا کے لوگ یہ لے گئے تھے ہنڈے اٹھا کے لے گئے تھے کہ بھئی ہم نے جنگ کرنی ہے جہاز کرنے ہے انہوں نے تو کوئی جنگ نہیں کی ہے اگر وہ جنگ کریں تو اس ٹیم وہ ساری جنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی بھی خراب ہے ہمارا سارا نظام خراب ہوا ہے تو اگر اس کے پاس اس ٹیم چھے سو ٹینک تھے اب چھے ہزار ٹینک ہیں اب کیوں نہیں وہ جنگ کرتا کیا دشمنی ختم ہوگی ہے ہمیں بزارتے ہیں ہمارے پاس نے ٹینک ہے ہمارے پاس یہ جہاز ہیں ہمارے پاس یہ سنبرین ہے ہمارے پاس نیوی ہے کس کام کی جب آپ نے جنگ ہی کوئی نہیں جیتی اور نہ ہی جیتنی ہے تو یہ صرف بدماشی ہمیں دکھانے کے لیے کبھی بھی یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ اصلہ چلتا ہی نہیں ہے دے سر آت کے لوٹ جاتے ہیں وہ کردہ آج خراب ہوگی ہے اس کلاشنگ کوب کا فیدہ گیا ہے جو چلنی نہیں ہے